ایکسرا میٹل افیر چونکہ بہت ساری خواتین کے جانب سے پوچھا گیا یہ سوال ہے جس کی وجہ سے گھر کافی خراب بھی ہوتے ہیں تو میں اس کا جواب ہوں گی اور دوسرا ہم لوگ ہمیشہ چناب پرابلمز کی بات کرتے ہیں مسائل کی بات کرتے ہیں تو آج کیوں نہ کچھ سلیوشنز کی بھی بات کر لی جائے تو بورڈ ہمارے پاس موجود ہے ڈاکٹر صاحب موجود ہے ایکسپورٹ ہمارے موجود ہیں تو ان سے ہم کچھ سلیوشنز بھی جانیں گے کہ کونسی ایسی ٹیپس ہیں جو مرد اور خواتین دونوں کے لیے فائدہ مند ہو سکنی ہے اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے پہلے تو ہم اس نے لیے پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں اس کے دو تین بنیادی بجوعات ہیں ان میں سے سب سے ایک ہے ہمارا میڈیا جہاں میڈیا میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں میں سے تمہیں آپ دیکھیں جتنے بھی آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں خب وہ پاکستانی ہیں خب وہ انڈین ہیں کسی ایک ڈرامے کا نام بتائیں جس میں ایکسٹرائی میڈیل افیرز نہیں دکھائے جا رہے ہیں آپ سوسائیٹی کی مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں آپ سوسائیٹی کی مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں کہ یہ چیز بالکل نارمل ہے یہ عام سی بات ہے آپ بھی یہ کر سکتے ہیں ایک چیز یہ آ رہی ہے دوسری کچھ خواتین جو ہیں وہ قربت کو بطاعت تھریکٹ استعمال کرتی ہیں کہ میں نے ہزبین سے یہ بات منوانی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ بات مانو دین قربت اس کا نتیجہ کی ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ اپنی تسکین کے لیے دردر دیکھنے لگ جاتا ہے ان دو چیزوں کا فوکس کریں انشاءاللہ بہت سارے معاملات حال ہو جائیں گے کنڈیشنز رکھنا ضروری رہی ہے ریلیشن کے پر اچھا ریلیشن ہوگی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہ ہو تو ڈاکٹر صاحب سلیوشنز کے جانے باتیں سلیوشنز میں آپ کو دو تین بلکل سادہ سے بتانا چاہتا ہوں جو ہر گھر میں اپلائے ہو سکتے ہیں نمبر ایک ٹائم ٹائم آؤٹ اچھا میری انڈرائٹنگ اتنی اچھی ہے کمیسے داکٹر رہنا چاہیے تھا نہیں بلکل پڑا جا رہا ہے بتاتا چلوں کہ جب میں سکول میں تھا تو ڈرائنگ کے پیپر میں آتا تھا کہ آم بنائیں تو میں آم بنا کے نیچے ہتیارتنگ لکھ دیتا تھا کہ یہ ایک مہنگو ہے تاکہ اسے دنگی نہ ہو سمجھنے میں اچھا ٹائم آؤٹ آپ کے جتنے بھی ایک جذبات ہیں وہ وقت کے ساتھ سرد ہو جاتے ہیں مجھے جو اس وقت غصہ آئے وہ کسی خاص وجہ سے ہے میں اسی وقت جب بول پڑوں گا تو میرا لہجہ بلند ہوگا میں شاؤٹ کروں گا کچھ آپ نے شروع میں کہا تھا مجھے تم سے نفرت ہے ہم یہ کریں گے تو میرے پاس جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں مشورے کے لیے تو میں ایک تو انہیں یہ کہتا ہوں کہ جتنی مرضی شدید بات ہو کوشش کریں کہ اسے اگلے دن پر لے جائیں جتنی بڑی بات ہے ساس نے کہا ہے ناند نے کہا ہے بابی نے کہا ہے یہ مردوں میں دل سکتا ہے خواتی میں نہیں دل سکتا اگر گھر بچانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا ہم بھی کئی لوگ مرد نہیں چاہتے مگر وہ کرتے ہیں تو ٹائم آؤٹ اچھا جب آپ آج کی بات کو کہتا ہے کہ ہم اسے کل ڈسکس کریں گے اب یقین مانی ہے کہ ایٹی پرسنٹ اسی فیصد کے قریب پرابلم بات کرنے سے پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ چوبیس گھنٹے میں مرد اور عورت دونوں کے سامنے ایک ڈیفرنٹ پکچر آنے لگ جاتی ہے کہ اس وقت یہ بھی تو بات ہوئی تھی یہ بھی تو بات ہوئی تھی جو جذبات میں نظر نہیں آ رہی ہوتی پہلی بات سب سے امپورٹنٹ ٹائم آؤٹ جس چیز پہ غصہ ہے اسی وقت اس کا اظہار مت کریں اس کے لئے ٹائم لیں ٹھیک دوسری چیز یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اب میں اس کیا اردو نہیں بتا سکتا ہے لہذا لکھ اردو میں رہوں بتاؤں گا اردو میں نہیں اینکر اینکر ہمارے لیے کچھ فیلنگز کچھ جگہ کچھ الفاظ کچھ چہرے کچھ علامات اینکر بن جاتی ہیں اب اینکر ہے نیورو لنگویسٹک سائیکالوجی کی کرنالوجی یہ اینکر کیا ہے آپ نے کئی دیفعہ دیکھا ہوگا کہ گانا سن رہی ہے آپ پرانا وہ گانا آپ کو خاص میموری میں لے جاتا ہے کبھی ایسا ہوا اجب وہ گانا تو ابھی سن رہی ہے مدر وہ پانچ سال پہلے لے گیا آپ کو دو سال پہلے لے گیا آپ کو اینکر ہے وہ الفاظ وہ میوزک وہ دھون آپ کو خاص قیفیت میں لے جاتی ہے اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اینکر بنے ہوتے ہیں غصے کے نفرت کے اور اداوت کے کچھ جگہ ہوتی ہے جو اینکر بن جاتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نفرت کے اینکر مت بننے دیں اب اینکر میں دیکھیں اترا کیا ہے آپ سب دیکھیں کہ بیڈروم وہاں بہت اچھا لکھ رہا ہوں گریٹ اچھا بیڈروم بیڈروم جو ہے یہ اینکر ہے محبت کا افیکشن کا ریلاکسیشن انٹی میسی کا انٹی میسی کا محبت کا یہی ہے نا اینکر کمفرٹ پی آسکتے ہیں کمفرٹ ہے بلکل کمفرٹ بھی ہے بلکل اچھا اب اس بیڈروم میں جب آپ نے لڑائیاں کرنی شروع کر دیں کہ جیسے ہزبن گھر آیا گھر میں وہ اور بھی لوگ ہے نا وہ گھر میں آیا تو بیگم اس انتظار میں ہے کہ جیسے وہ کمرے میں آئے تو میں آپ نے دل کا غبار نکالوں دو دن چار دن مہینہ دو ماہ تین ماہ چھے ماہ اس کے بعد یہ اینکر جو ہے یہ بن جائے گا لڑائی کا وہ آدمی کسی بھی صورت بیڈروم میں خوش ہو کے نہیں آئے گا ٹھیک ویڈر ایمپورٹنٹ ضروری ہے کہ بیڈروم میں کسی بھی صورت میں لڑائی جگڑے کی بات نہ کی جائے جگڑے آئے نا اچھا سٹڈی روم میں چلتے ہیں اچھا لون میں چلتے ہیں اچھا اور چھت میں چلتے ہیں اچھا اور واق کر میں چلتے ہیں واق کرتے کرتے ہیں موڑی اچھا اور ٹہل نے نکل پڑے ہمارا مقصد تو یہ یہ نہیں کہ جگڑوں کو حل کیا جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لئے بیڈروم میں اس ایمکر کی ترم مجھے جیسے سمجھ میں آئی ہے اور ہما جیسے ایک گانا بہت چلا پرشلے دنوں ایک برامے کا او ایس ٹی جات تجھے ماف کیا تو میں نے مجھے اکسے کہنا کہ گانا سننے تو مجھے کیوں دیکھ رہی ہو میں نے ایسا کیا کیا تو سمٹائم ہم چیزوں کو ریلیش کرنا ملا وجہ ہمارے اوپر وہ سچویشن ہوتی بھی نہیں ہے ہم کرنا ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہے دوسری بات جو ہمارے مذہبی سکولر صاحب نے بتائی تھی وہ ہے آپ کی پرائیویسی کی اب پرابلم یہ ہے کہ میاں بیوی کو اس بات کا اہد کرنا چاہیے کہ بیڈروم کی بات کسی بھی صورت باہر میں کسی سے شیئر نہیں ہونی چاہیے اور وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کی پیار محبت کی بھی ہو سکتی ہے وہ نفرت کی لڑائی کی بھی ہو سکتی ہے جگڑے کی کچھ بھی ہے اگر بیڈروم کی بات باہر جاتی ہے تو اس مینز وہ انگلیش کے محابرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے گندے کپڑے جب لوگوں کے سامنے دھونے شروع کرتے ہیں پھر وہ آگ لگانے والے اسے بڑھابا دینے والے آ جاتے ہیں میں بھی چاہوں گا کہ ایک دو آپ سب لوگ اس ٹائم آؤٹ ٹیکنیک کو استعمال کریں جگڑے کو اگر ایک دن تک پینڈنگ کرنا پوسیبل نہیں ہے تو پھر بھی یوں کر لیں اچھا شام کو بات کر لیں گے اور جس جگہ پہ بات کرنے وہ بی بی آئی ہے یہ وہ بندہ آیا جس جگہ پہ میں ہن سے یہ بات کرنی ہے اسے کہ وہاں چلتے ہیں صحیح اور یہ بہت اچھی یہ ٹیپس ہیں اگر ہم لوگ ہنڈرڈ پرسنٹ اپلائی کریں گی ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ